اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو میں نے لیا تھا جی یہ چوپر لیا تھا فیلپس والوں کا تو سوچا آپ کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کرتی ہوں اور یہاں پر جی میں اس کو اوپن کرتی ہوں تو ابھی ہم اوپن کر کے اس کو سیٹ کریں گے اور پھر میں انشاءاللہ آپ کو اس کو چلا کے بتاؤں گے کہ اس کی سپیڈ اور کیا یہ واقعی کٹنگ کے لیے اتنا اچھا ہے یہ نہیں ہے یہاں جی اس کے اندر سے یہ ایک بکلٹ نکلتی ہے جس کے اوپر اس کا سارا لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے کر کے سیٹ کرنا ہے اور کونسی چیز کس کے لیے یوز کرنا ہے تو اس کو ہم کر دیتے ہیں جی سائیڈ پہ اب ہم نکالتے ہیں اندر سے چیزیں یہ ہے جی اس کے ساتھ ہم نکالیں گے اورنج کا جوس یہ اس کی جالی ہے تو ابھی ہم اس کو کریں گے سائیڈ پہ آگے دیکھتے ہیں جی کیا نکر ہے اس کے اندر سے اور یہاں پر اس کی انہوں نے اچھے طریقے سے پیکنگ کی ہوئی ہے تاکہ خراب نہ ہو ایک اس کی مشین ہے اس کی موٹر ہے اوپر سے یہ جو ہوتا ہے ایک وہی مالٹے کے لیے یہ ہے مالٹوں کے لیے مسمی کے لیے کسی بھی چیز کے لیے آپ کٹ سکتے ہیں اس کو جوس اور ساتھ جو ہے یہ اس کے اندر پوش کرنے والا ہوتا ہے اور اس کے اندر دو طرح کے جو ہیں بلیڈ ہوتے ہیں بلیڈ یہ ہے ایک بلیڈ یہ جو ہے یہ ٹوین ون سائیڈ پہ یوس ہو سکتا ہے ایک ہم جیسے مولی ہوگی یا گاجرے ہوگی وہ کرش کرنے کے لیے یوس کرتے ہیں دوسرا ہم جو چوڑا والا بلیڈ ہے اس کے سائیڈ اگر چینج کر دیں تو اس کے ساتھ ہم جیسے چپس کے لیے بڑے سلائسز کٹنے ہو یا کوئی بھی سبزی پری کٹنگ کرنی ہو تو وہ کر سکتے ہیں یہ ہے جی اس کا ایک وہ باول ہے اور اس کے اندر یہ دوسرا جو پلیڈ ہے اس کے ساتھ ہم کوئی بھی چیز چوب کر سکتے ہیں اس کٹر کے اندر کیمہ بھی آپ چوب کر سکتے ہیں مطلب نگٹس کے لیے کچھ بھی ہو چیکن ہو جائے سارا کچھ اس کے اندر چوب ہو جاتا ہے تو میں نے اس کو ٹرائے کیا تھا ابھی میں اس کو خالی چلا رہی ہوں تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو میں میں آپ کو اس کا کوئی ریمیڈی بناوں گی اس کے اندر اس کا یوز کروں گی تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں چاہیے لک بھی اس کی اچھی ہے اور اس کو بعد میں میں نے سیٹ کیا تھا تھوڑے سی مجھے اس کی ایک سمجھ نہیں تھی لیکن اس کے بعد میں میں نے جب چلایا تھا تو یہ بہت اچھا دریقے سے مطلب بہت سویڈ تھی اس کی بہت اچھا اس نے کام کیا تھا ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا دھیر سارا خیار رکھئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ